بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا جنیت سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنیت کے ساتھ شو میں حضب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں نسیم وکی ناجیہ بیگ اور سوانہ سیال ناظرین حکیموں اور ڈاکٹرز کے درمیان ایک دیرینہ چپکلش شریعہ آ رہی ہے دونوں طرف سے اپنے اپنے دلائل دیے جاتے ہیں لیکن دلائل وہی پرانے ہیں اور ان کے جواب بھی اتنے ہی گھسے پٹے لیکن یہ چپکلش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آئیے آپ کو اپنے سکیٹ میں اسی چپکلش کی ایک چھوٹی زی جھلک دکھاتے ہیں اب بہترہ پہلے سے شکر ہے جی اسلام علیکم جی ڈرک سب ہے جی جی میں کرو آتا ہوں جی ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا فون ہے سر جی اسلام علیکم سر جی سی جی جی سر جی اچھا جی حکمہ کا کنونشن ہو رہا تھا جی اچھا کیا ہوا حکیموں کو فوڈ پویزن ہو گیا حکیم حکیم سر سر حلاج کریں گے سر کیوں نہیں آپ کا حکم ہو گیا جی بے فکر ہوگے بھیجیں یہاں پر ٹھیک ہے کوئی شکریہ نہیں ملے گیا آپ کو اللہ حافظ جی حکیموں کو فوڈ پویزن ہو گیا ہم نے وہاں کدھرے دعائیاں رگڑ کے کدھرے خرل کر کے اپنے کھانے سٹکے کھا گئنے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا فوڈ پویزن ہوتا کیا ہے ہم نے حکیمیاں پر آئیں گے نا ان کو ذرا بتانا ہے کہ بیٹا آپ کے اور ہمارے علاج میں کتنا فرق ہے آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان یہاں بے علاج کریں گے تو ہماری تو عزت نہیں ہی رہے گا بعد میں کبرستان جانا تھا تو پہلے ہی لے جاتے ہم نے یہ بتائیں عزت رکھنی یا جان رکھنی جان ایسی تیکاری لوڑ حکیم صاحب آپ بے فکر ہو جائیے فون اوپر سے آیا ہے آپ کا علاج میں بہت اچھے سے کریں گے تیرے تیرے نا تیرے موت آدھا بھی تیرے تھو وہ نو داس مڈر ہوئے ہیں نہیں نا تیرے تو میں سر دسی ساب کی حسط رکھنی ہے ورنہي نے پندرہ پورے کر لےنے تھے програм را کیا ویدرا کیا ہے؟ آو ہے آو ہے وہ ہو، کچھ نہیں ہوتا یہ پشکاری داہ دیا ہے کچھ نہیں ہوتا، آپ آرام سے لیٹھیں آپ تھی کچھیں گے، لیٹھیں ساس لے، ساس لے یہ کیا ہے؟ اس کو سیتوسکوپ کہتے ہیں اس سے آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کو ہے کیا پیچھے کرو کیوں؟ دادابو یاد آگے اچھا مریض کی کلائی پہ داغا باندھ کے دور کھڑے ہو کے دس بیماریاں بتا دیا کرتے تھے اچھا دہا گناتا فرشتے فرشتے اے تیسے پھیر انڈا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ان کی فضول باتیں مت سنیں ان کا ٹریٹمنٹ کریں ہم ڈاکٹرز ہیں ڈیسی زب کا فون ہے تو اس کا دکر رہا ہوں مانا میں تفڑ مارک دوئیاں دیتا ہوں کیا کہا رہے ڈاک صاحب اور سر جی دے فضول باتیں کر رہے ہیں آپ کے لیے توہ پیشنٹ ہی ہیں پیار سے کمار لیتا ہے مجھے کہے دل بر دلیوالے دل دل بر دلوالے میرے والا تھا مجھے جبر دلیوالے کیا کرتے تھے کاتھ بڑہ کرنے والے دوائی بہتے تھے ان کی دفعہ کیا ہو گیا دوری میں دوائی کوٹ رہے تھے یہ دور سا بھاگایا اندر گر گیا اندھر گیا اندھر اٹھو اور مر گیا تو آپ آفیدر ہی رہ گیا اللہ بخشے ان کو میرے والا ساب چودہ جڑی بھوٹیوں کا مرکب تیار کر کے قد بڑا کرنے والی دعائی تیار کرتے تھے میری باری آئی تو وہ کیا موسلی ایک موسلی کام تھی اببا جی نے ٹینشن ہی نہیں لی انہوں نے کہا تیرہ جڑی بوٹیاں تو ہے چلو ایک آدھ نہیں ہوگی ساتھ پوٹ کا نہیں ہوگا ساڑھے چھے پوٹ کا تو ہوگا اببا جی کو مغالتہ لگیا ساڑھے چھے پوٹ کا کرنا تھا چھے پوٹ نے کال دیا ساڑھے ہی رہ گیا ہاں جی تیرہ ساتھ تو اڈے والا سب کی کار دے تھے وہ گنچے پن کا علاج کرتے تھے اور سماٹ ہونے کی دوائی دیتے تھے اچھا حکیم سارے پڑھے اندے خلاف ہی سانے جی جڑی بوٹیاں منانیاں ساننا وہ اپنے پچے اندے اثر نہیں کیتے اوہ نہیں بھائی یہ ہلکی سی کتائی ہوگی اببا حضور سے پانچ جڑی بوٹیاں ڈال دی اور ایک جو آنا اس نے ڈالی نہیں گلے گلفا گلے گلفا یہ نمی بوٹی ہے اچھا یہ بوٹی نہیں ہے یہ شاعری ہے گلے گلفا نہ کر امیدیں بہار رہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے اچھاڑی پیپر آنچ بوٹی لاغ دی ہے اے نہ چکے دے اببینے جال دی تو بھائی دو جو ہے نا بوٹیاں وہ نہیں ڈالی نہیں بہا حضور اس لیے پھر ایسے ہو گیا تو جو پیٹ تھا میرا وہ بیلکل اندر تھا یہ باہر آ گیا اچھا جلیج بھائی یہ مریض ہے اسی کو چھوٹے کرنے کی دوائی بناتے آج یہ اپنا چھوٹی صاحب کیا ہے آپ کے اببا جی جو تھے وہ موٹے لوگ دوائی دیتے تھے ان سے بھی کوئی ایک مسلی جو تھے وہ مس ہو گئی میرے اببا جان تو ہونٹ چھوٹے کرنے کی دوائی بناتے اللہ دا شکر موز دور جلیجی ورنہ میرے خور پر ڈالے کی کر کے رہے ہیں حکیم صاحب ہائے 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 اچھا یہ آپ اسے ہی ہے کوریوگرافر دانس دی تو ہی بناتا سی اسی نا ہوتی کبر دی مٹی چٹو شاید چھوٹے ہو جان اچھا یہ نا کو اگے بہت گلتیاں ہوں یہ ہے کہ گلتی ساڈے کو بھی ہوئی ہیا کیڑی دیالا ٹیکا آبا مرکو بھی گلتی ہو گئی ہے کی تیری آلایا ابا تیرا مرے برابر ہو گئی ہے مرے بے یہ دو جگہ نہیں ہے مرکو بھی ہیں میرا کلیجا دھڑک رہا ہے دل تڑک دا ہون دخوا بھی میرا ناں شکور تمالیہ میرا ناں شکور تمالیہ بیٹا ہونے کمائی تلاکھ باننے ہی نے بے لکھ وجہدک دو کنٹے تمال پا ہی کلیجا ہی تڑکنا ہے اور گی تڑک تو بیٹا پیرا لاج کرلو ہو جائے گا لاج اچھا چھوٹے نہ پاہاں میرے ساتھ پچھے پچھے اچھا نا کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس جراسیم بہت لگے اچھ نہیں ہوتا اچھا سیسٹر ان کو انٹمائزول اور فلیجل دونوں جو ہے نا ان کو کٹھی لگائیں مکس کر کے چلے شاباش ڈپنا ہو ایک ان کی نا 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 ہوتی تھوڑی جلتواری پانا نا جلتواری ادھر نہیں ہوتی بھائی صاحب یہ جلتواری ادھر آپ کی حکمت کی دکان پہ ہوتی ہے بھائی اس سے ٹھیک ہوگا نا اس سے نہیں ٹھیک ہوگا آپ سے بہتر سمجھتے ہیں ہم لوگ ارے بھائی مگز مکووی میں سوکی بید آنا اور تھوڑا سا لونگ ڈال کے اس کا کاوہ بنا کے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ادھر آنے کی زہمت کیوں کہ یہ ادھر ہی منگوال لینا تھا ہوسکٹل میں ہونا یہاں ہماری مرجی سے علاج ہوگا اب بھائڑوئے اے چھو اک گولی پوری توں کھالا تھا توں ادھر ہی کھانی ہیں صاحب یہ نکھرے کھا رہا ہے نکھرے نہیں کریں حاکیم صاحب ہمیں اوپر سے آڈر آپ لوگوں کی عزت کرنا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے اس کو رائزک دو اور اس کے پاس آگے رائزک کا شائشے دکھا کے دور لے جاؤ بھائی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یہ زہر پی رہے ہیں خرل کر کے دے چٹو بٹا یہاں لان کے دے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے خرل کریں تمہیں یہ دعائی گرائی ویڈر کے سانہ دے دیں نہیں کرو یار جا 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 خرل صاحب دے کمرے وہ خرل کرنا لے گیا میں آپ کے کام جا رہا ہوں آپ میرے کام بیٹھیں دکٹر صاحب انجیشن رہی میں کسی جگہ پر کھڑا دکھاؤ یار تمہیں ٹیکہ لگنا ہے نا 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 ٹیکہ نہیں لگا یہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں اس کو دو 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 بھائی وہ لے دیا تیرا ڈاکٹر ہاں میں لے کر آتا ہوں ڈاکٹر ہاں یہ بھی ڈالیں اور کوشش کیجئے گا ایک جڑی بوٹی کام نہ ہو میں تو کہتا ہوں وہ جو بیٹھے پر کیپسول وہ بھی ڈال دے وہ در سے سیرے پہ پکڑ وہ بھی خرل کر دو دیکھیں میرا لاج کرنا نا ساپ لینا ساپ اور دیکھنا ساپ کی امبر جو ہے نا وہ نبے دن کی ہو اگر ایک گھنٹا بھی اوپر ہوا تو وہ میرے پر اریکشن کر جائے گا اوپر نا ایک گھنٹا تھا لے بہلے میں نادرہ دے آفیس جا میں جا کے ساپ دی ایج کنفرم کر گیا ماں وہ میں نے دوسن کے نبے دن آدھا میں نے ساپ نے جو اپنی ایج غلط لکھائی ہوئے میں نے ماریا گیا نا ساپ نے اپنی ایج کی غلط لکھوانی ہو اس میں بیکن ہو اس میں میشن لے نا تا وہ تو کہہ رہے نبے دن دا ہوئے ساپ نہیں ہوندھا نبے دن دا الیکشن ہوندھا جائے الیکشن بھی نہیں ہوتا الیکشن کا وعدہ ہوتا ہے اور وہ بھی جھوٹا وہ جو حکیم جانپوری صاحب فرمایش کہہ رہے ہیں ساپ کی کوشش تو کرے نا چلو بے بیٹا آپ نے جوگیاں لے کپڑے پاؤ آو جنگڑاں سے چلیے اسٹیتوس کو پرکھو او تو بھینا آج کرنا بے میں ٹی سیو صاحب کو کھال کرتا ہوں اوہ 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 ایسی نہ کرنا فونوں نے تاڑیا سے ساپ پڑھن گئے جسے گئے نہیں ہوتا ساپ نبے دیندہ ہونا چاہیدہ تیرا شناختی کار ہے نبے دیندہ ساپنا آنا لبیا تیا ستر دینہ دا ڈڈو لیا جانا کیا ایسے کرنا ہے فنیر ساپ ہوتا ہے ایسے ایسے کر اس کے آگے اونگلی کرنی اوہ جب ڈنگ مارے گا زہر ادرا جے گا آپ نے میرے پاس لے کیا جا اس کو میں نکالوں گا تیرا تھی اڈڈانگ نکل لیا تھی میں اڈڈانگ نہ ہو جاہاں یار تو نے ایک مریض کی جان بچائی ہے اپنی جان دے کے آپ کو انام ملے گا لو جی میں کو قسم چکاولا حکیم نے ہم داریاں دے بچے لے ساپ کا بچہ لے لو ساپ کا بچہ لے کے نا موں میں ڈال لینا موں بند کر دینا میرے پاس آ کھولنا یہ پابل ہے حکیم نے ایٹما ہی کرتا صرف داکٹر سارے مصروف ہیں آخری ساس آئے تو چپ کر کے لے لینا بھائی جان اپنی دعای کڑ 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 کھائی جاؤں تو تھوڑا پچھے ران میں ڈوب کے نہ مار جانا یہاں ہنجی کرو کہ مجھے مجھے آلو ساپ کا کھالان بنا دوں آلو ساپ آلو ساپ آلو کھاتے ہیں جیسے مرگیوں کے پنجے نہیں ہوتے ایسے ایسے بنوالیں ساپ پہلے پھڑا پہلے پنجے بنوالیں آلو ساپ آلو ساپ دھوائی خدا دے ہمارے پاکستان میں ساپ ہی نہیں ہے جنہیں تھے نہیں کدھرے بھی نہیں جنگل میں سراکھ ہوگا وہاں پہ ادھر آنکھ رکھ نہیں ہے تو ساپ آئے گا وہ آنکھ پہ ڈاں ایسے کرے گا آنکھ بند کر کے میرے پاس لے آنیا ڈاں گھنے 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 وہ لمح ہے لمحہ گھنے 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 سے بنوالیں گھنے آروں کی چھلنوں کا کاوہ بنا دوں ٹھیک ہو جائیں گے اور یار ادھر ہسپٹل ہم یہ چیزیں نہیں دیتے خدا کے لیے میری آپ حکمہ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان ڈاکٹرز کی دیوئی عدویات پہ اتبار کریں انشاءاللہ تعالی آپ صحتیاب ہو جائیں گے آپ کو معمولی سی فوڈ پوائزننگ ہے یہ کون سے سامپ اور گوند کتیرے جنید سر ہے ہم نے علاج کیے ایسے ہاں ہم ان ڈاکٹروں کی دوائیں کھائیں ہم تو گھر بتا کے بھی نہیں آئے اوہ ڈاکٹر صاحبہ ہاں ادھر ہو ایترین سے بات کرو ہاں ادھر ہو جلدی ہو ہاں ادھر رہنے جو مرے علاج ہو رہا ہے ہاں ادھر آؤ ڈاکٹر صاحبہ ادھر آؤ آنکھیں دکھاؤ ڈاکٹر تیری آنکھیں بہت پیلی ہو رہی ہیں اس کا علاج کرا لے تو یرکان کی طرف جا رہی ہے لوکی جنان کی طرف جاتے ہیں یہ یرکان کی طرف جاتے ہیں ایسا کاروں در سے گنے کی رو لے اور بیچ میں ادرک ڈال اور تھوڑا سا نبون چوڑ اور دو گلاس بنا کسی اچھی سی جگہ پہ بیٹھ کے دھوڑا پیتے ہیں ایک چھوٹا سا مکفہ ہماری ساتھ رہیے گا ہمارے ایک مہمان ویکی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں میں اتنی دیر واش روم سے ہوں ویکی صاحب آپ نے جواب دی رہا میں جلدی سے ہوادتا ہوں اتنا لمبا سوال تو نہیں ہے میں نے واش روم میں کتنا ٹائم لگا رہا پھر آپ میرے بات سنیں آپ میرے سوال پر واش روم کیوں جا رہے ہیں مطلب ہے کہ میں جلدی سے ہوادتا ہوں جی بچہ میرا نام شہباز احمد ہے میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں پسند کرتا ہوں بچہ آپ بہت پسند تو کرتے ہیں لیکن آپ اتنے گبرائے ہوئے کیوں آئے میری وائی پاس بیٹھے آہ 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 میں نے پسند کرتا ہوں وائیف سے گبرائے ہوئے بندے کا وائیف سے گبرائے ہوئے بندے سے سوال آہ آہ اور کیسی بات ہے جو سن رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں آہ جی آپ کا سوال کی ہے سر آپ مجھے پسند کرتے ہیں آہ بنا یہ اتنی حمد ہونا جائیے بھابی کے سامنے انہوں نے کہا ہے آہ میں نے سر آپ کے ڈرامے بھی کافی دیکھے ہیں آپ شیخپورا میں آئے تھے میں؟ جی شیخپورا میں تو یہ ڈراما کرنے نہیں کہتے ڈکیتی کرنے آہ آہ شیخپورا نے کرم دندے نے آہ 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 سفر کے دران سر کوئی دلچسپ پاکیا آپ کے ساتھ پیش آیا ہو آہ آپ کی found ہی نکالتے ہیں آپ خوش شکرات ہیں ہم بھی ہیں ڈرتے ہم بھی ہیں لگتا ہی میں مجھے لگتا ہے باہنا پڑھ جی ادر سے لگتا ہے آہ مجھے شیخ پہای پہ سوال کرتے ہیں ہم نے تو خود اندازہ ہونا چاہی تھا میرا جانا تیپو سلطان ہے دنگ تیپو سلطان تاشے پیک تیپو سلطان جتنی دفعہ انہوں نے اپنی بیگم کا ذکر کیا تو آواز فل تھی باقی جتنی بات ہے وہ دبی دبی ہو رہی ہے پابی نے کون ہی دیتھے سیٹ کی تھی نا سفر کے دوران کوئی واقعہ ایسا ایک دفعہ ہم لوگ امریکہ سے آ رہے تھے ایک سینئر فنکار میرے ساتھ تھے تو میں ان کا جونئر تھا تو انہوں نے فیلٹ ویلٹ پہنا ہوا تو ساری تلاشی میری ہو رہی اس کی تلاشی بھی نہیں ہو رہی ائرپورٹ کے اوپر نا اس کو ڈاؤن ٹیپ سمجھ رہے ہیں اب اس کا بیگ بھی میں اٹھا کے جا رہا ہوں جب جہاز میں بیٹھ کرنا ہم واپس آ رہے تھے ہم نے یکی آنا تھا ماہ شو کرنا تھا تو انہوں نے شربہ ذرا تھوڑا زیادہ پی لیا تو مجھے کہتے ہیں اے وکی میں کہاں انہوں نے کہا جہاز میں اچھلا نہیں ہوں پر جہاز سے یاد ہے میں بھی اسٹیلیا سے جائے پرت شہر سے ملیشیا آ رہا تھا تو راستے میں ایسے جہاز بلکل ہی ایسے ہو گیا کبھی ایسے ہو رہا ہے کبھی ایسے ہو رہا ہے پہلی بات یہ بتاؤ کہ آپ تو اندر بیٹھے تھے آپ کو اندر بیٹھے کہ ایسے پتا ہے کہ جہاز ایسے ہو رہا ہے بھائی مجھے میں تو جہاز پورا ڈانس کیار کے بتا رہے ہو بھائی ایسے بیڈر لگی ہوئی تھی میری تو ایسے ٹانگ ہو رہی تھی تو مجھے پتا جل رہا تو جہاز ایسے ہو رہا ہے ایسے ٹانگ ہو رہی تھی جہاز پتا جل رہا ہے پورا نیوگیشن سسٹم ہے وہ بھی سوا انچ کی ٹانگ تھی ہماری کو چیخیں نکل نہیں تھی ساتھ ہملے کی بھی چیخیں نکل گئی تو بعد میں چلا پتا کہ وہ ایر پاکٹ کوئی آتا ہے کوئی آتا ہے تو راستہ میں ایر پاکٹ آتا ہے ادھر وہ اس نے کہا میری ٹکٹ ایر پاکٹ دی نہیں اچھا جہاز سباب ڈار رہا تھی وہ نے نوبیلٹ نہیں بنی اسی طرح کہ وہ تیٹ رہا تھا غریب باہر بھی نہ جاو اپنی گال کرو ایسے میرے دوالے ہو گئے میں ناجی اب ایک صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ کو پاکستان کے علاوہ کونسی کرکٹ ٹیم پسند ہے کونسے ملکی مجھے پاکستان کے علاوہ اچھی لگتی ہے بہتچی ٹیم کیونکہ اس نے آسٹریلین ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا اگر میں تعریف کروں گی تو جلدی ویزا لگ جائے بڑے بھائیاں ہوتے ہیں ان کی تنخواہ اچھی ہے اب تو موقع ملیا دوسرا ساڑھی ٹیم جاتا توڑھی ٹیم ہے ملک کوئی نہیں ہے نہیں اس کھولٹا کر لیں ان کا ملک ہے ان کی ٹیم کوئی نہیں ہے جی نیکس کی میرا نام محمد اکی ہے اور یہ عالم صاحب کا شیر وکی صاحب کی سماعتوں کے نظر لیے پھر آپ پر بات چاہے لیں اچھا جو میری کو کرنے لیں یاروں نے وکی صاحب کیا ہے وکی صاحب اگر انہوں نے تمہاری سماعتوں کی نظر کیا ہوتا تو ساتھ وضاحت کرتے کہ وکی صاحب کی چھوٹی سماعتوں کی نظر کی نظر کی اشاد اشاد بادلہ نکالنا چاہ رہے ہیں آپ میرا ڈائلہ کہنا پشانا نہیں پشانا مولا خوش رکھے کوئی بھی نہیں پشانتا میں تو اچھے کپڑے پہن کے اپنے گھر چلا جاؤں تو میری بیوی نہیں پشانتی جی میں محمد رفی صاحب کا ایک گانا ہے جو کہ پاکستانی ٹیم کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں مطمئنی ہوں میری بیسٹ وشیز ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ضرور ون کرے گی بالفرض اگر پاکستانی ٹیم خدا نہ خواستہ میچ نہیں جیت پاتی تو میرا یہ سونگ مستقل بنیادوں پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ رہے گا جی جی چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے پھر بھی کبھی اب نام کو تیرے آواز میں نہ دوں گا آواز میں نہ دوں گا چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے دیکھ مجھے سب ہے پتا سنتا ہے تُو من کے صدا متوا میرے میرے یار تُجھ کو بار بار آواز بہت آلا یہ گانا اور ڈیڈیکیشن سننے کے بعد مجھے آپ کی بات یاد آگی جو آپ کہتے ہیں تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہیں میں ایک شیر جنید صاحب کے لئے سنانا چاہتا ہوں اب آپ باتھروم چلے مجھے وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے کیا آپ پڑا پڑا آپا سیب نہیں پڑا سر کی دانت دیتی جے لگتا شیر اکاڑے بے گے آجان کا مزا تو لینے تھے باہی جان ایک دخواہ بھی کہا دے اجنے دیکھ سرا تیرے شیر سنوڑنا ساڑا ڈڈوں سورت جاں گیا وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے اچھے جی ہمارے مہمانوں میں کوئی ایکٹنگ کا شوقین بھی تھا ابھی مجھے بتا رہے تھے کون ہے اور زندہ بہت آئیں نا پھر میدان میں یار ایکٹنگ کے شوقین ہے اور شرما رہے ہیں ہاں ہی ترہاں ہی ترہاں آپ کو صرف شوق ہے یا آپ پروفیشنل ہی آنا چاہتے ہیں اس شعبے میں بتائیں گے آئیں گے زبرداز میں باپس آؤں گا چھوٹی سی سیچویشن ہے اور چھوٹے سے ہمارے کریکٹرز ہیں آجا یار کورڈوز آیا یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے آپ ابو ہے اور یہ کام پہ نہیں جاتا سارا دن گار لیٹا رہتا سویا رہتا ہے منجی توڑتا ہے آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ وہ اکل کار چل جاتا ہے خیال آپ نے وہ پتر سکورے دا کھل کرا دی پہلی دو میں اس کو قریب سے دیکھیں اس کی چیزیں ہیں پوری ہیں توڑے ٹیبل تو ٹائیسار بڈا لگنے ایٹا تم کام پر کیوں نہیں جاتے کونسا کام کروں میں جو بھی کام کیا نقصان ہوا ہے مستریوں کے پیچھے دیاری لگانے گیا ہوں وہ ایسے ایٹے اوپر پھینگ رہا ہوں ایک ایٹا واپس آگئی ہے تو دوسروں پہلی مندل تھی نہیں ایٹا جان رہی تو میں کام کیڑا کرا رہا ہوں تم ساڑی دہاری گھر ہی بیٹھے جاتے ہو میری بات چونے پہلی منزل پہ نہیں آپ کے میں سیڑھیوں پہ کام کر رہا تھا پہلی سیڑھی سے دوسری سیڑھی پہ بھی جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہے اچھا اٹھر دیکھیں میرے ایکٹ ان کے ساتھ کرنا ہے میرے ساتھ نہیں کرنا میرے ساتھ سیڑی ایکٹ نہیں کرنا میرے ساتھ ایکٹ نہیں کرنا ہوگا یہ ایکٹ ہی ہوگا یہ شوئی ایکٹ والا ہے میں یہاں رہو پڑوں گا میں نہیں جڑا ہوں اچھا کام پہ نہیں اچھا اپنے تیرے ہو نہیں اچھا جنید بھائی نے پہلے روپ پھایا ہے جو تو ہو گیا ہاتھی اٹھا ہو گیا تکری نہ مار دے اگر تم ایسے ہی روز گر پہ بیٹھے فری بیٹھے رہو گے تو تمہارے بعد کون تمہارا سہارا بنے گا مجھے اگر آپ نے جاما ہے تو مجھے کھلانا پھلانا بھی آپ نے ہے آپ کی وجہ سے میں شرمندہ ہو رہا پورے دوستوں میں میرے سب دوستوں کے اببو فوت ہوگے میرے ہی رہا کریں آج ہم تمہارا خرچہ فوڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارے بعد میں تمہارا کون کرے گا میرے دوستوں کا بھی تو ہو رہا گزارا وہ خود ہی کام کرتے ہیں آپ کو کون کہتا یہ کام کرتے ہیں اشاریاں تے مانگ دے جے اور میں آج ہی تاک تیرے لگا بندہ ای ڈی ایم پہ پہنگ نے بھی کیا ہے نہ ایدانا بندہ سیوال جاتے پڑے ایدانا بندہ سیوال جاتے پڑے نہ پکین پڑے پڑے اید روو بھی اپ گھٹی چڑھ دے گھنے پہ دے چلے پاس کرے چلے پاس کرے ٹھیک ہے آپ بھی بیٹھے انتے شیف رکھے سر میری پیمٹ میں نو دین تو ایدھے آرے آپ مینوں نے لبیتے لوں پاہد خان صاحب آپ تے شیف رکھے انتے پیمٹ سکرکار تو دے پہلے سیریل تھی ملے کی تانو ایک چوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ تہیے گئے کس قدر ماسوم کتنی شوخ لیکن بے وفا ہم نے پوچھا کون تو گھبرا کے بولے زندگی واہ سر ہمارے شورا کرام بھی اپنی شعری سنانے کے لیے بے تاب ہیں لیکن اس سے پہلے ناجے کی پاس ایک انتہائی خوبصورت شیر ہے جو ہم سنیں گے پیل صاحب آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان گھلے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے کیا بات زبردست آئے ہو ابھی بیٹھو تو سہی گلے افشان کی درکھشان سے جب چلی تھنڈی ہوا میں نے تجھے یاد کیا محبوب کے آ جانے سے آ جاتی ہے چہرے پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا بلا بیمار ہے بیماروں سے یہ مت پچھو بیماروں پر کیا گزری ہے دوا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم نے رات کیسے گزری ہے چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں چاند نے کہا میں ترے پیوگ کا نوکر تو نہیں اے بہارو رک جاؤ میرا محبوب آیا ہے اے بہارو ٹر جاؤ میرے کو پھولاند پیسے نہیں اوہ ہیلو اوہ پائی صدر بزار اوہ تیاں تے آنیاں وہاں سانو برداشت تو ہو گیا اچھا شیر نہیں کہنا اچھا تیاں تیاں نیاں بڑیاں سیاں نیاں کوئی شیر ایسا بیسا نہیں سنونا جو کوئی مینرل فیملیاں ہے تو میں مشاہرے کا آغاز ہی پناہ بی بی نمبر ون سے کرتا ہوں کہ وہ چودری کے بارے میں کیا لکھتی ہیں چودری کو آپ کاغذ پہ لکھتی ہیں چودری ساپے شیر وہ بھی کاغذ پہ اور پمپی پہ میں مرنا جاؤں کہیں بی بی تو آپ مرنا تے آپ ہی مریں چودری مارنا تے میں پندہہ سو رو بھی آ لے میں چودری ساپ کے لئے کلاام ہے آہ والے کم کلاام میرا چودری چندھا ٹوٹائے اے 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 سکالتا ہی مضا لابو یا آپ ساں اے 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 تو اڑھلی بہت ہم پتھی موت آئے لابو مضا دیکھو تو کون کئے کوندہی کی کیا ہے؟ میرا چودری چندھا ٹوٹائے یا ہج نے گیا یا ہج میرا مدھو لہا بھڑی یا میرا چودری چندہ ٹوٹا ہے اج چندہ ٹوٹا ہے پورا چندہ ہم دیکھڑا ہے میرا چودری چندہ ٹوٹا ہے ادھی اگه ہر کوئی خوٹا ہے میرے ہاتھان پکیا کھاندہ ہے ہاتھان پکیا کھاندہ ہے نہیں بیکدا گوش مڈ کھوٹا ہے اور اجج مزی بنو ٹوٹی ہے مجھے جاندی پتا ہی لگتا ہے پا ندھا کے چھوٹا اس میں نے بکرا ہے کیا کھوتا ہے یہ کہنڈا صلی چودری یہاں اس کے رنگ چوبوں سے چموٹ ہے واہ واہ تو تک نہیں رنگ جاتے پہ آخر اپنے ہتھانال بنا کے چوری نکھواوا چوریاں جدو میں میکی جاندی گلکرہ لارنا الپاندے کوریاں چوریاں کھاندا چودری مییاں مٹھ دو باد مییاں چودری میرا چودھری چوری کھاندہ ہے انجاز لگدہ جو میں تکاہ توڑی کھاندہ ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ آپ کچھ کہیں گے ارشاد جی کیجے ہی اپنا کام کرو عرض کیتا تنہیں سب سکتا ہی نظر میں پندھدا چودھری کر بیٹھاäng دو بڈیاں اہہہہہہہہہہ میں پندھدا چودھری کر بیٹھے ہیں دو بڈیاں میں پندی دا جاؤری ہی تے کار بیٹھا دو بودنیا میں کار ہوا ما تے پین پوارے نہ ہوا ما تے لودنیا پر میں شاہاں میں جالدنیاں ساپا پر میں شاہاں میں جالدنیاں دیکھو ایک گنٹی بنگلا لینے دوسری دنے گوڑے گوڑیاں میں پینڈا چودری دو دو میری بوڑیاں پیار انہا چھوٹی کی گالتے ہاتھ بھی چھوڑ کے چھوڑیاں لبنٹو کے موڑیاں میں پینڈا چودری تے کارلیا دو دو بوڑیاں چودری تے آشاریاں دے بڑا سونا مانگنا سی دو میری بوڑیاں چودو اللہ وڑا میک اپ دونوں شیر تو مکمل کرے نا جو دو میک اپ لیا جاتاں گو آبا دی مر جل دیا بتائیں تو زینب پیر کیا ہوا چودری پہ ہی دیا کیسی پتے کر رہے ہیں چودری صاحب شیر نہیں کہنا آپ نے کہنا میں شیر سنا دینا پتھر دیلتے رہا جو دو میری یاد ہو دینا پیر پہ پڑھنا شروع ہو جاتا جیر شاد شاد ہوتے ہی جنب پر روڑا سی جنب پر روڑا سی انہیں چھپک رہا ہے میں سمجھے انہیں میک اپ لیا سی انہیں بلو اس لگتا بھی تو دو ایک دو کروالیاں تو ایک ہی چگی لیا ہوگا کیسی بات کریں چودری صاحب چودری صاحب چودو اللہ وڑا میک اپ دونوں امی تری رنیاں مرے الہی ایسی مجھے لگتا ہے کہ پورا مشاعر ہے آج ازدواجی مشاعر ہے یونیورسل کیس ہے روز لڑائی پہن پواڑے مار مار مینے زندگی ساڑے اوڈا ساپنا لو پیڑا ڈانگے جل بیوی یا تھوں تانگے تٹے پانڈے مارے چاڑو نالے مارے ویپر چھوٹی جی گل سی یارو صرف تٹیا سی یوڈا کیچر مارو دی تو سٹنا لگے آج پی کے جانی پاں گے پھر بیوی اتھوں تاں گے میرانجہ تخت ہزارے دا سن ہیرے نی با 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 اے بیادی تیاری جا اے لوا نما شوق جلے آنے میرانجہ تخت ہزارے دا سن ہیرے نی خرچے چکے جاندے نی تیرے ہیرے نی آئے 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 خرچے چکے جاندے نی ہونہ ہیرے نی آئے آئے میک اپ پورا کر دے تیرا ہیرے نی ریا نککھ وک گے میرے لیڑے نی آہ آہ اور اچھے میری چنگی پلی آڑت سی ہیرے نی آہ آہ ان ریڑی اتھے ویچ نا پھر نا کھیڑے نی آہ 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 جی اچھو صاحب آہ یہ تو موہ تو گوسائی نہیں جا رہے ہیں لیکن آج جا رہے ہیں کیونکہ اچھو پہلی وری رویا ہے دیگے چھو پہلی وری پیار ہویا ہے آہ آہ آج پیار آلیاں گا لاؤنگیاں جنے صاحب نازوک جائیاں بولیاں واہ تکھا نکتے موٹی اکھ آہ 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 دل کڑ کے رکھ دے بلیے نیتے سدھائی بہر آہ 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 کٹ کے رکھ دے بلیے نیتے سدھائی پھائے ماما ماما تے اسکو دے نال ہویا ہے سچا جیا اسکو دے نال ہویا ہے سچا جیا من جان نیتے مار کے سٹ دیاں گا بچ نیر اوہ سدھائی پھائے دیکھو نیرے پھائے آرہا بڑی ہے نہیں جی کوئی نیا گلاج نہیں آنا کھچکے راکھا چھو اے بیکھو جدا جلوس چھ بالدائی ٹیم تےہی پھائے اندا اندا مار دہ رہیں تے خوشن تیرہائے سجری تھنڈی مٹھی صویر پھائے آئے کیا باد ہے اس نے مزا آگیا تےہاں غصہ چھو دا اے جو میں تکھڑی دو پیر آہاں سدھائی پھائے آہاں 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 یہ تی شاہری جو فیر کٹتے دا جان نا جیک داد نہ ہو گئے زمین پہ مت رکھنا مہلے ہو جائیں گے زمین پہ مت رکھنا مہلے ہو جائیں گے راج کبور نے کیا بارے تیرے پیر جلتی سے آپ کے کمپارٹمنٹ میں آ گیا آپ کے پاؤں دیکھیں بہت حسین لگے لیلہ انہیں زمین پہ مت اتاریے گا مہلے ہو جائیں گے مہلے ہو جائیں گے مہلے ہو جائیں گے لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گے پیارے بچوں آج اردو کی کلاس ہے اور وہی ہمارا سلسلہ کہ ان طرح کیب کا ذکر کیا جائے جن کا مفہوم عام طور پر واضح نہیں ہوتا یا ایک لفظ کا مطلب پتا ہوتا اور دوسرے کا نہیں پتا ہوتا تو آج کا پہلا لفظ ہے من چلا من چلا ہے تثار بڑا من چلا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے شوخہ آچھا من چلے کا مطلب شوخہ نہیں ہوتا من چلے کا مطلب ہوتا ہے دلیر بہادر اور لیکن ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہے یہ لفظ من چلا شرارتی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی یعنی جو اپنی مرضی کرتا ہے اس کا مطلب ٹھیک ہے من چلا من کا مطلب دل اور چلا جو من کے کہنے پہ چلتا ہے من چلا وہ دلیر بھی ہو سکتا ہے بہادر بھی ہو سکتا ہے یعنی دماغ تو بہادری کی مخالفت کرتا ہے دل بہادری سکتا ہے انسان کو اور شرارت کا بھی یہی عالم ہے کہ شرارتی جو بچہ ہوتا ہے وہ دل کی بات مانتا ہے عاشقوں بھی تو کہتے ہیں تمہارا ذہن ہی گندہ ہے نہیں ابو نے بتا رہا تھا یہ موٹو بڑا من چلا ہے جتنی مرضی مار پڑے ریڈی سے فروٹ اٹھا کر کھاتا رہتا ہے من چلا تو نہیں چور ہے پھر غصے سے نہیں دیکھتے بیٹھو ساتھ کی طرف ایسے ماما کہتی زی اسے بولنے دے یہ شودے آپ کو کھاتے دیکھ نہیں سکتے جب میں کھاتا ہو نا یہ دیکھتا ہی رہتا ہے اس کی ساری عمر دیکھنے میں گزر گئی عزیزی ایک اور آپ نے بہت دفاعی محاورہ ترکیب سنو داغ بیل ڈالنا خلام آملے کی داغ بیل ڈالی ہے آغاز یہ آغاز کیا ہے شاہ باش آغاز کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے داغ بیل ڈالنا آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے داغ بیل ڈالنا سارے آپ بتائیں آپ پیسے کس چیز کے لیتے ہیں ہم تو آپ سے پڑھنے آتے ہیں یہی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا اگر آپ کو پہلے سے آتا تو میں اپنا وقت کیوں سائے کروں یہ آپ ایک دن سمجھایا کریں دوسرے دن سنا کریں آپ پہلے دن ہی سننے لگ جاتے ہیں ساری جس کو آتا ہے وہ اس چیئر پہ بیٹھتا ہے مجھے آتا ہے آپ ادھر آجو آجو نا آجو تو داغ بیل ڈالنے کا اگر آپ نے مطلب بتا دیا تو آج سے آپ ادھر بیٹھیں گے میں سامنے بیٹھوں گا بتاؤ ساری آپ جد باتی ہو جاتے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا ہے وہ چھپڑ بھی بیٹا کس کے مانتے ہیں ہم ہم نے یہ نہیں بتا ہے تاغ بیل صاحب جو شادی بیعہ میں ساب سے پہلے سلامی ڈالتے ہیں تاغ اس نشان کو کہتے ہیں جو کام شروع کرتے ہیں وقت ڈالا جاتا ہے اور بیل بیلچہ سے بیلچے کو بیل کہتے ہیں بیلچے کی مدد سے جب کوئی کھوڑا جاتا تھا یا کوئی امارت تعمیر کی جاتی تھی سڑک بنائی جاتی تھی کوئی بھی کچھ کیا جاتا تھا تو پہلے بیلچے سے نشان لگایا جاتا تھا تو داغ اس نشان کو داغ کہتے ہیں اور بیلچے سے جب جاتا ہے اس لئے داغ بیل ڈالنا یعنی ہم کہتے ہیں سنگے بنیاد رکھنا تو داغ بیل ڈالنا بھی سنگے بنیاد رکھنے کے معنیوں میں آتا ہے سنگے بنیاد سر جی مجھے یاد ہے اگر میں چھٹی کرلوں سر جی وہی داغ ہے جو ٹی وی میں کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں وہی داغ ہے سر جی جو سعید نا ہم میرا کلاس فیلو جو سعید ہیں اس نے نا اپنا پوترہ اور سکول میں داخل کروایا اچھے جی ایک اور ترکیب یا لفظ ہے باز پرس کرنا باز پرس کسی کام سے دو رکھنا نہیں پوچھنا پوچھنا کسی سے باز پرس کرنا انویسٹیگیٹ کرنا ٹھیک ہے یا سرزنش کرنا بھی باز پرس کرنا ٹھیک ہے اب پرس کا مطلب کیا ہے ایک اور اردو کی ترکیب میں بھی عام طور پر پرسی مزاج پرسی ایک باز پرسی ہوتا ہے ایک مزاج پرسی ہوتا ہے پرسی کا مطلب سمجھ نہیں ہے پوچھنا نہیں 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 جانا نہیں پوچھنا مزاج کے بارے میں پوچھنا مزاج پرسی تو باز پرسی کیا ہوا باز کے بارے میں پوچھنا یہ کیا ہوا نہیں باز لفظ کا مطلب ہے دوبارہ مقرر بار بار پوچھی جانا بار بار پوچھنا یا دوبارہ پوچھنا یا بار بار پوچھنا ٹھیک ہے کوئی معاملہ ہوا تھا واقعہ ہوا تھا کوئی کیس ہوا تھا وہ دوبارہ اس کے بارے میں تفتیش کرنا ساری اتنی مشکل پڑھائی سے بندہ پاس ہوتا ہے یا پاگل اچھا جی ایک اور لفظ ہے گھورک دندا مشکل کام مشکل کام نہیں پچھیدہ معاملہ پچھیدہ معاملہ ٹھیک ہے نا سمجھنے کا نا سمجھانے کا اس کی ہر بار غلط ہوتی پھر بولتی رہتا ہے خیر گھورک دندا اردو کا لفظ ہے اور پچھیدہ جو ہے یہ فارسی کا ہے مطلب پچھیدہ ہی ہونا چاہیے گھورک دندا کیوں ڈال دیا ہمیں الجن ڈالنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں گھورک دندا جو ہے گھورو گھورک نات گھورک نات کا ایک تعلہ کفل ہے جو فقیروں درویشوں کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنے دل بہلانے کو جی بہلانے کو اس کو کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں گھورو گھورک نات نے بنایا تھا اور یہ گھورو گھورک نات کے نام سے گھورک دندا ہے گھورک گھورک نات سے ہے اور دندا مینز بزنس شغل کچھ بھی سر ماشاءاللہ آپ تو بہت پڑے لکھے ہیں ہماری جگہ پہ آپ پیپر دے دیں گے اس کی جگہ نجاز ہے پیپر نہ پرچا دیں اچھے جی ایک اور لفظ بولا جاتا ہے پاکستانی نے یاد ہندوستانی نے یاد سر جی اس پر سارے ہی مشکل لے کر آئے ہیں ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہیں نیاد عام لوگز آپ خبروں میں سنتے ہیں رہائشی امریکہ میں پاکستانی نیاد طالب ایل سر جی ایک بات ہے آپ کہاں سے پڑے ہوئے ہیں سر جی ایک بات ہے آپ کہاں سے پڑے ہوئے ہیں سر جی مجھے پتا چاہ لگیا پاکستانی نیاد 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 کا مطلب ہے خاندان ٹھیک ہے کہاں پہ پیدا ہوا ہے اصل اس کا حسب نسب کیا ہے بنیادی طور پہ کہاں سے تعلق رہتا ہے دائم پیدائش خاندان تو وہ بندہ جو رہتا کہیں اور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ پاکستانی نیاد ہے اس کی جو اریجن ہے اس کی جو بیس ہے بنیاد ہے وہ پاکستان ہے اس کے دادا دادا نانی نانا کوئی بھی یا خود بھی اس کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے اب وہ باہر چلا گیا ہے اس کے دادا پاکستانی نیاد آئی ہے اچھا پیٹا ایک اور لفظ ہے دارو مدار دارو مدار اب کہیں گے یہ بھی بہت مشکل ہے خلان چیز کا دارو مدار اس چیز پہ ہے اس بات پہ ہے تو دار اور مدار دو لفظوں سے ملکے دارو بیج میں واہو ہے دارو مدار ترجی وہی دارو نا جب مولا جٹ میں آئی تھی مکھا کہتا ہے نا پل دارو میں بھی وشی ماندد دودھ پیتا ہے جیدی تھی تھی توں ہے بلکل آسمانوں کو چھو رہا ہے اور تعلیم کے معاملے میں زیرو دارو مدار کہتے ہیں جس کی گرد گھومتا ہے کیا چیز گھومتی ہے یہ نہیں پتا دار اور مدار دار اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں دار چڑ گیا فلان کو سولی چڑھا دی دار سولی کو کہتے ہیں اور گئے وقتوں میں ایک یہ بھی طریقہ تھا سولی چڑھانے کا کہ نوکدار لکڑی زمین میں گار دی جاتی تھی اس میں انسان کو پیوست کر دیا جاتا ہے وہ دار ہے اور مدار جس کے گرد سیارے اور ستارے گھومتے ہیں دارو مدار وہ دار ہے اور وہ مدار ہے ٹھیک ہے تو یہ کسی چیز کا دارو مدار ہونا کسی چیز پر ڈپینڈ کرنا انحسار ہونا کسی چیز کا تو وہ دارو مدار لفظ اس سے بنا ہے اچھا جی ایک اور ترکیب ہے متمہ نظر چیز متمہ نظر پہلی دفعہ سورت زارے نیچے مو کر کے پیٹھے ہیں آج آپ آئے کہاں سے کیا رام سے لفظیں کیا ہوگئے سہید آپ بتاؤ بیٹا نگاہ ٹکانی متمہ نظر ایک اتک نگاہ ٹکانی ہے نظر میں رکھنا نظر میں رکھنا یہ مقصد متمہ نظر کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا گھول کیا ہے سر جی دیکھیں بیٹھا کیسے جیسے آپ بیٹھتے ہیں سر جی یہ جو لفظ ہے نا آپ نے کسی حقیم سے لیے ہوئے ہیں متمہ نظر عام سا لفظ ہے نظر نظر متمہ کہتے ہیں نظر پڑھنے کی جگہ کو مقصد کو آپ پہلے یہ ہی بتا دیں تو یہ ہی بتا ہے بیٹھا آپ کو اور کیا ہے سر اس کے دادا لوگوں کا متمہ لگا کر دعائیں بیچا کرتے ہیں وہ متمہ نہیں مجموع ہوتا ہے سر ہمارے گھر کے حلاوات بہت خراب ہیں آپ اجازت دیں تو کلاس کے باہر آلو چھولے لگا لوں حجیم دیکھ لیں اس کا سکول آنے کا یہ متمہ نظر ہے حجیم یہ تا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے اس باپ کی بات جس نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو فیل بیٹا تیرے ریزلٹ کا کیا بنا بیٹے نے کہا کچھ نہیں اببا بس میرے نام کا توہے اڑ گیا ہے خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی